بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم کی جو خواد کی ضروریات ہیں اس کو کیسے پورا کیا جائے اس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پڑھتا ہے کہ اس وقت جو گندم کا سیزن ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور این اسے وقت ایک ہی علاقے میں ساتھ ہی ہمارا جو کاشتکار ہوتا ہے جو فارمر دوست ہوتا ہے وہ چالی سے پنتالیس من فی اکر پیداوار لے رہے ہوتا ہے اور ساتھ والا ساتھ سی من تک فی اکر پیداوار لے رہے ہوتا ہے تو اس میں کیا کتائی ہوتی ہے ہم سے یا اس سے تو اس کی پیداوار دوگنا ہو جاتی ہے ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بہت سے کاشتکار بھائیوں میں میسیج بھی آ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے بات کی جائے اور ہمارے کاشتکار بھائیوں سے کون سی گلتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے ہم خواد تو استعمال کرتے ہیں مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو کون سی خواد استعمال کی جائے اور کس وقت کی جائے اور کون سی سٹیج پر استعمال کی جائے اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن کاشتکار بھائی ہیں دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کرنے ہیں گھنٹی کے نشان کو پریس کر دے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹ آپ تک بہر وقت پہنچ سکے تو کاشتکار بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کھادوں کا استعمال زمین کی ذرخیزی کی نسبت سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جن کی زمینیں ذرخیز ہوتی ہیں وہاں کھاد کا استعمال کم کیا جاتا ہے اور جن کی زمینیں کم ذرخیز ہوتی ہیں وہاں کھاد کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے پھر دوسری بات جو ہے جو ہمارے کاشتکار بھائیوں سے گلتی ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈی اے پی استعمال کر رہے ہیں اسے من و مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں جس سے وہ زمین کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے اور پودے کی جڑے اتنی گہری نہیں ہوتی جس سے وہ حاصل کر سکے یہ اس کے نقصان زیادہ ہونے کی بجائے فیدہ کم ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جب ہم بجائی کر رہے ہیں زمین کی تیاری کے دوران جب ہم چھٹا چھٹا کر رہے ہیں اس وقت آپ جو سوا بوری یا ڈی اے پی اور تین کلو گرام والا سونا بوران اور ساتھ ہی پوٹاش یہ آپ استعمال کر دیں بجائی کے وقت جو ڈریل ہوتی ہے اس کے ساتھ بیج کے ساتھ ساتھ کھادوں کا بھی استعمال کرتے ہیں اگر یہ مکس کر کے بیج کے ساتھ ہی ڈریل کر دی جائے تو اس کا زیادہ فیدہ ہے پودے کو پھر اکثر کاش کر سوالہ تھا کہ کون سی پوٹاش استعمال کی جائے آپ کو ایس او پی بھی ہوتی ہے اور ایم او پی بھی کوئی سی مرض یا پوٹاش یا وہ ڈی اے پی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو بوران ہے وہ آپ زمین کی تیاری کے دوران یا پھر ڈریل کی صورت میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کا نقصان کم ہو اور جو پھر اکثر کاش کر جو پہلے ڈی اے پی کا چھٹا کر لیتے ہیں پھر اوپا سے سواگا یا حل دے دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ زیادہ گہرہ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پودے کو صحیح طریقے سے نہیں مل سکتی پھر ایک سوال جو ہمارے کاشکاروں کا اکثر آ رہا تھا کہ کیا ہم یوریہ کو بھی استعمال کر سکتے زمین کی تیاری کے دوران اکثر دیکھیں کہ کہیں کہیں اشیو آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈی اے پی کے پیسے نہیں ہوتے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے آسانی سے خادوں کی فرامی نہ ہونے کی وجہ سے ہم استعمال نہیں کر سکتے تو کوشی کے لئے اگر آپ یوریہ اسے بھی آپ زمین کی تیاری کے دوران استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو آپ میک میں کی سفارشات کو دیکھیں تو جو ہمارے منجی کے علاقہ جاہت ہوتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہو تو اکثر 45-50 دن بعد جو پانی اس کی ریکوئرمنٹ ہوتے ہیں پانی لگتا ہے پہلا پانی تو ان علاقوں میں جو لوگ یوریہ کو ایم اے پی کے یا ڈی اے پی کے ساتھ ملا کر استعمال کر لیتے ہیں تو ان کی پیداوار دوسروں کے نسبت زیادہ آ رہتے ہیں اگر ان جو رائزون والے علاقے میں جو لوگ یوریہ استعمال نہیں کرتے بجائی کے وقت تو ان کی پیداوار کام آ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ چکنی بھاری زمینیں ہوتی ہیں اور اگر یہاں ایک آدھ بارش ہو جائے تو پھر اس کو جو پہلا پانی وہ مزید ڈیلے ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو ریتلی زمینیں ہوتے ہیں وہاں یوریہ کھاتے جو بجائی کے وقت استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ یوریہ تو پہلے بھی اضائے ہو جاتے ہوا میں تو پھر وہ زیادہ لیچ ڈاؤن کر جاتے ہیں تو جو دوسری ہماری جو کلراتھی زمینیں ہوتی ہیں وہاں تو یوریہ کی زیادہ ذکرمنٹ ہوتی ہے اور مہکمے کی سفارشات بھی یہ ہیں کہ وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تہائی یوریہ جو ہے وہ بجائی کے وقت استعمال کرنے چاہیے دوسری پہلے پانی کے ساتھ تو ایک بوری پھر تیسرے پانی پہلے پانی اور دوسرے پانی کے ساتھ استعمال کی جائے اب یہ تو ہوگی بجائی کی کھا دیں اب دوسری جو کھا دیں پہلے پانی پر بیس پچیس دن بار یا تیس دن بار جو ہم پانی لگا رہے ہوتے ہیں اس پر اگر آپ ایک بوری زبردست یوریہ استعمال کر لیں یا وہ اپشن نہ ہو تو دوسرا اپشن یہ ہے کہ سونا یوریہ کے ساتھ چھے کلو گرام تیتیس فیصد والا زنک وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے پانی پر آپ آدھی بوریہ یوریہ یا وہ دستیاب نہ ہو یوریہ آسانی سے تو پھر آپ کین کو بارا وہ فلڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہماری فصل گوپ پر پہنچ جاتی ہے جب اسی پچاسی دن پر ہماری فصل پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم ایک سپرے پوٹاش کا اور اگر اس کے ساتھ بران استعمال کا لے جائے پھر بھی تو وہ پھر سونے پہ سواگے والی بات سپرے کر دیا جائے تو جو ہماری پیداوار ہے وہ ستر اسی ملدک ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں کلیر کرتا چلوں کہ پھر سوال آ رہے ہوں گے کہ پوٹاش اور بران کو آپ اکٹھا کر کے سپرے کر سکتے ہیں گوپ کی حلد میں سو گرام بران آپ فی اکڑ کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے پانچ ٹینکیوں فی اکڑ آپ سپرے کر سکتے ہیں آپ ایک بھارپور پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے